پھر قرآن میں تین دفعہ آئے گا سورہ الانام میں، سورہ از زمر میں، سورہ یونس میں قُلْ اِنِّي اَخَافُ اِن عَسَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٌ اَنَبِي تم فرماؤ کہ بِلْفَرْز یہ میں ویسے بِلْفَرْز کہہ رہا ہوں ہاں تو ڈریکٹ بات ہے اگر میں بھی اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے خوف ہے کہ بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا اس کے بعد کسی بابے کی جرت ہے جو یہ کہے کہ جی میں سارے مرید جنت ہی لے جانگا اوہ لے جاؤ بابے اپنے اللہ دے اپنے دیو یہاں تو پیغمبروں کی بات ہو رہی ہے نبی تم فرماؤ کہ اگر میں بھی اپنے رب کی نافرمانی کروں حالانکہ آپ نے کبھی نہیں کرنی تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں سنایا ہے کہ اگر نبیوں کا یہ سٹیٹس ہے تو اڑے بابے تشاہی کوئی نہیں یہ بات ہے اور کوئی لحاظ نہیں سورة الاحقاف میں اے نبی تم فرماؤ میں کوئی نیا رسول نہیں ہو مجھ سے پہلے بھی رسول آئے ہیں مجھے تو خود نہیں پتا کہ خود میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے اس سے مراد آخرت کا فیصلہ نبی الاسلام کی نہیں یہ نہیں کہ آگے مستقبل میں کیا ہوگا ظاہر ہے پیغمبر تو جنت ہی ہے لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ فرما دو کہ یہ اللہ کے فیصلے ہیں پھر سورة بنی اسرائیل میں آیا کہ اے نبی یہ تو تلے ہوئے ہیں کہ آپ کو حق کے راستے سے ہٹا دیں اور قریب تھا کہ آپ بھی ان کی بات مان لیتے کمپرومائز کر لیتے اپنی شرافت کی وجہ سے بندیتی کی وجہ سے نہیں اگر ہم آپ کو تھامنا لیتے اور اگر ایسا ہو جاتا تو ہم تمہیں دنیا کی زندگی میں بھی دگنا عذاب دیتے اور آخرت کی زندگی میں بھی دگنا عذاب اور تمہیں اللہ کے مقابلے پر چھڑانے والا کوئی نہ ہوتا یہ رسول اللہ سے خطاب ہو رہا ہے ہمیں سمجھانے کے لیے پھر صورت الحاقہ میں اتنی سخت آیات ہیں کہ اگر یہ نبی کوئی اپنی طرف سے بات منصوب کر دیں ہماری طرف جو ہم نے وہی نہیں کی ہم ان کا دائیں ہاتھ پکڑ کے ان کی رگے جہاں کاٹ دیں اور تم میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہ ہو جو ان کو بچا سکے ہم سے مجھے بتائیں جہاں اللہ کے محبوب سید الولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت اللی العالمین سیدنا و مولانا امام عظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سٹیٹس ہے تو بابد الشیع کوئی نہیں اور یہ آیات کوئی گستاخی والی نہیں ہیں بعض لوگوں کے دماغ میں آتا ہے کہ یہ آیات پڑھنے سے کوئی نبی کی شان میں تنقیص ہوگی نہیں یہ آیات ہمارے پاس نہ ہوتی تو ہم کافروں کو یہ نہ بتا سکتے کہ یہ کتاب پیغمبر نے نہیں لکھی اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے ورنہ کوئی شخص اپنے بارے میں اس طرح کی باتیں نہیں کرتا یہاں کو مولوی اپنے بارے میں یہ لکھ سکتا ہے کہ میں آتے شاہی کوئی نہیں مجھے بھی اللہ تعالیٰ عذاب دے گا آگر میں اللہ کی نا فرمانی کروں نو 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 اپنے آپ نے تو جنتی منہ بیٹھے نے اس لیے سلمان رجدی کی جو کتاب تھی سٹینک ورسز اس کا میں نے پوس مارٹم کیا تھا باقیوں نے صرف گالییں دیئے میں نے پورا پوس مارٹم کیا اس کی کتاب کی اعتراضات کا جواب دی ہے وہ ویڈیو میں نہیں دیکھیں اس میں میں نے یہ آیات کوٹ کی تھی کہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی اپنے خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے اس کتاب میں آیات کبھی نہ ہوتی ہیں آتھر اپنے بارے میں تو اس لیول پر اتر کے کبھی نہیں یار بات کرتا اس طریقے سے جہاں پہ یہ شائبہ ہو جائے کہ لوگ جو ہیں وہ اس کی گستاخی نہ کرنا شروع کر دیں کبھی نہیں کریں گے پیغمبر کے پیچے اللہ کھڑا ہے یہ ہے میرے بھائیو رحمانی توحید جس توحید کے اندر اللہ کے مقابلے پر کوئی جن کوئی فرشتہ کوئی پیغمبر کوئی شائع نہیں جب لوگ اسے کھڑا کریں وہ خود تو نہیں کھڑے ہوتے اور دوسرا کوئی جن کوئی فرشتہ کوئی پیغمبر کوئی بابا اپنے کسی نہ نفع کا مالک ہے خواہ و نفع روٹی کھانے کی شکل میں ہو خواہ کسی اور شکل میں اور نہ نقصان کا مالک ہے خواہ و نقصان جو ہے وہ پیشاب بند ہونے کی صورت میں ہو ٹائلٹ کے ایشوز ہوں یا نیند کا ایشو ہو یہ تمام کی تمام کمزوریاں ہر انسان کے ساتھ اللہ نے اٹیچ کی ہیں پیغمبر سے لے کر عام انسان تک اور ان تمام چیزوں کا مالک اللہ ہے اور اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اللہ کے مقابلے پر یہ لوگ ان تمام چیزوں کے مالک خود ہے تو وہ کافر ہے سیدھی سی بات ہے قرآن و سنت کی تعلیمات بلکل سپورٹ نہیں کرتی اس طرح کی شیطانی توحید کو جو یہ لوگ بیان کر رہے ہیں رحمانی توحید وہ ہے جو اللہ کے پیغمبر بتائیں گے اور شیطانی توحید وہ ہے جو یہ بابے بتاتے ہیں اور قرآن و سنت کی تعلیمات کے موں میں اپنا لکمہ ڈالنے ہی کوشش کرتے ہیں ویسے یہ بھی ہم احتیاطاں کہتے ہیں انہوں نے قرآن و سنت کبھی بیان ہی نہیں کیا لکمہ کیا ڈالنے ہیں انہوں نے سیدھی جی بات آیت کوئی اور پڑھتے ہیں اور ریزلٹ کوئی اور نکال رہے ہوتے ہیں قریب قریب بھی کوئی ریزلٹ نہیں ہوتا ان بچاروں کا کیا لینا دینا قرآن و سنت کی تعلیمات کے ساتھ